الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم او کما قال علیہ الصلاة والسلام معزز مکرم اور محترم سامعین کرام اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی مخلوق میں سب سے اعلی مخلوق انسان بنایا اور انسان سراپا محتاج ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہاتھ پھیلائے رکھے کسی بھی لمحہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عطا اور بخشش سے بے نیاز نہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ ہر شیئر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا لَا يَسْأَلَنَّ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ اَوْ حَوَائِجَهُ کُلَّهَ حَتَّى يَسْأَلَهُ سُعْعُنَ عَلِهِ اِذَا اِن قَطَعَا وَعَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ کہ بندہ اپنی تمام حاجات اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے طلب کرے حتیٰ کہ جوتے کا تسمع اور نمک بھی اللہ ہی سے طلب کرے یوں تو بندے کو اپنی ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کرنی چاہیے لیکن بعض چیزوں کے متعلق حدیث میں تاقید ہے کہ ان کو کسرس سے طلب کرنا چاہیے اور ان میں ایمان اور گناہوں کی بخشش کے بعد عافیت کی دعا کا احتمام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع عافیت کی دعا احتمام سے فرمائی اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میں آپ کا چچا ہوں اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں وقت رب اجلی اور میری موت قریب آگئی ہے فعلی منی شیئن ینفعنی اللہ بھی لہذا مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے جس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے نفع دے قال یا عباس انت عمی ولا اغنی عنکہ من اللہ شیئہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عباس آپ واقعی میرے چچا ہے میں اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے آپ کو نہیں بچا سکتا ولیکن لیکن سل رب کا کہ اپنے رب سے سوال کیجئے العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة والہا سلاسا اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عفو و درگزر اور عافیت کا سوال کرتے رہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمائی پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو سرے سال آئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی بات ارشاد فرمائی عافیت کی دعائیں مختلف اوقات میں مختلف مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ میں منقول ہیں لیکن یہاں جو دعا انشاءاللہ نقل کی جائے گی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا چنانچہ ابو دعود کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلیمات یعنی دعا عافیت کا ناغانہ فرماتے تھے اور دوسری روایت کے الفاظ ہے حتی فارق الدنیا وحتی ماتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم وصال تک اس دنیا سے تشریف لے جانے تک اس کی پابندی فرمائی لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مسنون دعا کو اپنا لازمی معمول بنا لے اور صبح اور شام بلا ناغا اسے پڑھتا رہے یہ مسنون دعا اتباع سنت کی نیت سے پڑھی جائے اس کے پڑھنے پر آخرت کا عجر و انعام تو ہے ہی نقد انعام یہ ہے کہ صبح پڑھنے والا شام تک اور شام کو پڑھنے والا صبح تک ہر قسم کی آفات حادثات بیماریاں پریشانیاں مسائب اور مسکلات سے حفاظت اور امان میں رہتا ہے معزز سامعین موجودہ دور فتنوں کا دور ہے آفتوں اور حادثات کا دور ہے کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں کسی خوفناک اور بھیانک حادثے کی خبر نہ آئے ان پر آشوب حالات میں اس کٹھن دور میں دعا عافیت کی اہمیت درجہ بڑھ جاتی ہے چنانچہ احکر نے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اپنی مسجد میں اس کا احتمام شروع کر رکھا ہے اور ارادہ یہ ہے اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ساری دنیا کے انسانوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کو پہچانا ہے دعا نقل کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں لکھے ہوئے ان خوش نصیب لوگوں کے چند واقعات پیش کیے جائیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دعا عافیت کا نقد انعام عطا کیا چنانچہ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پر سوار چلا جا رہا تھا سامنے سے ایک ہائی سپیڈ گاڑی پوری رفتار سے آ رہی تھی اس لئے ان کو ٹک کر مار دی اور یہ موٹر سائیکل سمیت سڑک سے دور جا گی رہے آس پاس کے لوگ یہ سوچ کر کہ شاید یہ شخص حادثے کا شکار ہو گیا اور مر چکا ہے سڑک کی طرف دوڑے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی میں اٹھ بیٹھا موٹر سائیکل اٹھائی اسٹارٹ کیا اور منزل کی جانب روا دوا ہو گیا وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر شسدر رہ گئے حیران رہ گئے کہ ہم جسے مردہ سمجھ رہے تھے وہ اٹھ کر ایسی پھرتی دکھا رہا ہے مسنف فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا آپ نے چلنے سے پہلے دعا عافیت پڑھی تھی تو بولے الحمدللہ پڑھی تھی اور پابندی سے صبح اور شام پڑھتا ہوں ایک واقعہ انہی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دن بندہ حسب معمول اپنی مسجد میں بیٹھا تھا ایک نوجوان دعا عافیت کا چھپا ہوا پرچہ ہاتھ میں لیے مسجد میں داخل ہوا اور سلام کے بعد جھک کر بڑی نیاز مندی سے بولا حضور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں میں نے تعجب سے کہا کس بات کا شکریہ بولا بات یہ ہے کہ میں نے جمعہ آپ کے پیچھے پڑھا تھا جمعہ کے بعد یہ پرچہ آپ اپنے آئے ہوئے مہمان دوستوں کو دے رہے تھے میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اس لیے مجھے بھی آپ نے یہ پرچہ دے دیا دعائے آفیت پڑھ کر میں قریبی شہر گیا وہاں سے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر واپس آ رہا تھا مجھ سے آگے دو ہائی سپیڈ گاڑیاں سڑک پر دوڑ رہی تھی میں نے یہ سوچ کر اپنی بائیک کی رفتار تیز کر دی کہ ان گاڑیوں سے آگے نکل جاؤں لیکن جب ایک گاڑی کروز کر لی تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ پچھلی گاڑی اگلی گاڑی کے ساتھ ٹچ ہونے کے قریب ہے میں دونوں کے درمیان بری طرح فس گیا بہت کوشش کی کہ دوسری گاڑی سے بھی نکل جاؤں لیکن بے فائدہ رہا آخر پچھلی گاڑی موٹر سائیکل پر چڑ گئی بظاہر میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مشداق میں بالکل محفوظ رہا گاڑی جیسے ہی آ کر ٹکرائی میں روڑ کے کنارے پر جا گرا بلکہ مجھ کو ایسا لگا جیسے کسی غیبی ہاتھ نے اتار کر نیچے ڈال دیا گاڑی موٹر سائیکل پر سے گزر گئی اور میرا بال بال محفوظ رہا نوجوان کہنے لگا دعا عافیت کی یہ تازہ کرامت میرے سامنے ظاہر ہوئی سوچا آپ کو بھی اس سے آگاہ کروں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے ان کا بیان ہے کہ میں مغرب کے بعد اندھیرے میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا آگے سے ایک دم ٹریکٹ را گیا جس کی بتیا بھی فیل تھی الحمدللہ میں دعا عافیت پڑھ کر نکلا تھا جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی اور میں بال بال بچ گیا دوسرے دن بھی مغرب کے بعد ہی نکلا دعا عافیت یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ آگے نکل کر پڑھ لوں گا لیکن اس سے پہلے ہی خوفناک حادثہ پیش آ گیا اندھیرے میں موٹر سائیکل پر سوار جا رہا تھا کہ سامنے سے دوسری موٹر سائیکل آ گئی جس کی بتیا پھیل تھی دونوں گاڑیاں ٹکرا گئی مجھے شدیر چوٹے آئی مقامی ڈاکٹروں نے جواب دیا علاج کے لیے مجھے دوسرے شہر کے ایک بڑے ہسپتال لے جایا گیا کئی دن میرا علاج چلا زخموں کی تکلیف سے تڑپتا رہا ڈاکٹروں کی فیس علاج کے بھاری خرچے اس پر اور بڑھ گئے کئی ماہ بعد جا کر طبیعت سنبھلی اور کام کاج کے قابل ہوا اس عرصہ علاج میں یہ رہ رہ کر خیال آتا رہا کہ کاش وقت پر دعا عافیت پڑھ کر اللہ رب العزت کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کر لیتا اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم سب افراد اس کی پابندی کریں اس دعا کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں غدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کے لطف کرم اور حفاظت کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے موت کے موں میں انسان پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں وہ دعا کیا ہے ذرا توجہ اور غور کے ساتھ سنیں اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرة اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمی روعاتی اللہم احفظنی من بين يدي و من خلفي و عیمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمتی کا ان اغتال من تحتی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک دعا کا احتمام کرنا والا بنا دے اور جو احباب اس کو سن رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو سننے والے کو سننے والے کو اپنی سچی محبت عطا فرما دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین